اور کس نے کہا یورپ میں دوسرے وشید سے بھی بڑا خطرہ یورپین یونین اور ساتھیوں نے کیا یوکرین کے سمارتھن کا اعلان کس نے کہا کہ روس نے یوکرین کو باٹھ کر کیا انتر راشتے قانونوں کا اولنگن اور کالا ساغر میں روس نے کی جنگی جہازوں کی تیناتی روس اور یوکرین کے بیچ یود کے خطرے سے جڑی سبی خبروں کے لیے دیکھتے ہیں ٹاپ نائن مہا یود کا سنگ یوکرین کے تاجہ حالات کو لے کر یورپین یونین نے کہا ہے کہ دوٹیا وشید کے بات سے روس یورپ میں سرکشہ اور ستھرتہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گیا ہے روس کا مقصد یوکرین پر اس طرح حملہ کرنے کا ہے جس سے رازدھانی کیپ پر وہ اپنا نیاندرن ستھاپیت کر سکے یورپین یونین پہلے سے ہی روس کے ایرادوں کو دیکھتے ہوئے سبھی دیشوں سے اکٹھا ہو کر نپٹنے کے اپیل کی ہے یوکرین بیوات کا حل روسی راشت پتی پتین اپنی شرطوں پر کرنا چاہتے ہیں اور وہ اسی راہ پر آگے بڑھ رہے تھے روسی راشت پتی پتین نے امریکہ کے راشت پتی جو بائیڈن سے سرکشہ پرستاؤں پر بات کی تھی پتین نے کہا کہ امریکہ اور نیٹو نے ان کے سرکشہ پرستاؤں کو ایک سیرے سے خارج کر دیا اپنے پرستاؤں میں روس نے یوکرین کو نیٹو میں شامل نہ کیے جانے اور پوروی اور مدھ یورپ سے نیٹو کے ہتھیاروں کی تیناتی ہٹائے جانے کی مانگ کی تھی یورپیہ یونین نے روس کے راشت پتی بلاد میر پتین کے پوروی یوکرین کو الگ دیش کے روپ میں مانتہ دینے کے فیصلے کی نندہ کی ہے اور کہا کہ پتین کا فیصلہ منس کے سمجھوتوں کا گھور اُلنگھن ہے اس کے علاوہ یورپیہ سنگھ اور اس کے سیوگیوں نے یوکرین کے ساتھ دینے کا اعلان کیا اور کہا کہ ایو یوکرین کے ساتھ ایک جھوٹتا میں ایکتا درہتا اور درہ سنکلپ کے ساتھ پرتکریہ کرے گا یوکرین نے روس کے آکرمک رکھ کو دیکھتے ہوئے یو این ایس سی کی بیٹھک بلائی جانے کی مانگ کی یوکرین کی ویتیہ منترے دمیترو کھولیوہ نے ٹویٹ کر کہا ہے برٹیس پردھان منتری بوریس جانسن نے روسی راشت پتے ویلاد میر پوتین کی پوروی یوکرین کے آلگاو وادی شیطروں کی مانتا انتر راشت کے کانون کا اولنگھن کرا دیا ہے اور کہا کہ ان کے مطاوک موسکو کا یہ قدم ایک اپمان جنک ہے برٹیس پی ایم نے کہا کہ یہ یوکرین کی سمپربھوتا اور اخندتا کا سیدھا اولنگھن ہے روس کے راشت پتی ویلاد میر پوتین کے پوروی یوکرین کے آلگ مانتا دینے کے فیصلے کو یوروپی یونین نے پوتین کا پہلا قدم بتایا اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ پوتین اس طرح کے اور فیصلے بھوششے ملے ای ایو کے مطاوک روس اپنے پڑوسی پر حملہ کرنے کی کسی بھی یوجنا سے انکار کرتا ہے لیکن اس طرح کے فیصلوں سے چوکاتا ہے یوروپیان یونین کے ویدیش ماملوں کے پرتین ادھی بوریل نے کہا ہے کہ ای ایو سائبر سورکشہ وشششگیوں کو یوکرین بھیجے گا جو وہاں سائبر سیکیورٹی کو لے کر یوکرینی کرمچاریوں اور ادھکاریوں کو ٹرینین دیں گے ای ایو کا ماننا ہے کہ روس یوکرین پر سائبر حملہ کر سکتا ہے ایسے میں یوکرین کا اس سے نپٹنا مشکل ہوگا روس پر پہلے بھی یوکرین پر سائبر حملے کی آروپ لگ چکے ہیں یوکرین پر روسی حملے کے خطرے کو دیکھتے ہوئے ایسرائیل نے یوکرین کی راجدھانی میں اپنا دوتاواز بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے ایسرائیل نے حالات کو دیکھتے ہوئے کیو میں اپنے دوتاواز کو کھالی کر پشن میں یوکرین میں ویکلپک دپتر بنانے کا فیصلہ کیا ہے ایسرائیل اپنے سبھی راجنگیکوں کو کیو سے ویکلپک دپتر شفٹ کرے گا ایسرائیل پہلے ہی اپنے ناغریکوں کو یوکرین چھوڑنے کا آدیش دے چکا ہے یوکرین پر حملے کی تیاری کے لیے روس سمندر میں بھی بھاری سائنے تیناتی کر چکا ہے کالا ساغر میں روس 1990 کے دور کی طرح اپنی طاقت کو مجبوط کیا ہے کالا ساغر میں روس نے بڑے بڑے جنگی یودھ پوت اور مسائلوں کو تینات کر چکا ہے دو دن پہلے ہی روسی نیوی نے کالا ساغر بالٹک شیطر اور روتری فلیٹ کے بیچ میں تیرہ بڑے لینڈنگ جہاج اور درجلو لینڈنگ کراپٹ کو اٹیکنگ موڈ میں تینات کر دیا ہے اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار